آپ پوچھئے کہ فلسفہ اسلامی میں ایک اصول معین ہے لا يصدر من الواحد الا الواحد ایک علت سے ایک ہی معلول وجود میں آ سکتا ہے اسی لئے کسی کی رباعی کا ایک مصرہ ہے قطعے کا ایک مصرہ ہے ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے ایک ہے چشمہ علم ایک ہے عین علم ایک ہی ہے شہر علم اور ہم کیا کریں کہ بس ایک ہی ہے باب علم وہ اصول ٹوٹ نہیں رہا ہے ایک علت ہوگی تو ایک ہی معلول ہوگا ایک ہے عین علم ایک ہے شہر علم ایک ہے باب علم جو اس صراط کو سمجھ گیا وہ مستحق بحشت ہو گیا حدیث ہے مجھے حدیث یاد آگئی بے اختیار علم صدوق علیہ الرحمن علم صدوق نے عجیب و غریب عبارت نقل فرمائی ہے یہ جو مشہور حدیث ہے انا مدینة العلم و علی بابها یہ حدیث انہوں نے اس طرح نقل فرمائی ہے انا مدینة العلم وہی الجنہ میں شہر علم ہوں اور شہر علم ہی جنت ہے و علی بابها صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد نارا تکبیر نارا رسالة نارا حیل بلندر صلوات میں شہر علم ہوں اور شہر علم ہی جنت ہے و ہی الجنہ کتابی حدیث مبارک میں ہے جو علم صدوق نے نقل فرمائی ہے و ہی الجنہ و علی بابها علی باب علم بھی ہے علی باب بہشت بھی ہے علی باب ہے راہ نہیں علی منزل ہے راستہ نہیں علی منزل ہے راستہ نہیں جو علی تک پہنچ گیا علی حکیم تک پہنچ جاؤ علی عظیم تک پہنچ جاؤ گے یہ علی حکیم ہے وہ علی عظیم ہے علی منزل ہیں راستہ نہیں ہے ہمارا کام ہے جدو جہدو جہدو جہد کو کام ملا کر اجتہات کرتے ہوئے دروازہ علم کو کھٹ کھٹ آتے رہنا ہے مجتہد باب علم کو کھٹ کھٹ آتا ہے اب وہ اگر یہ مجلس عظا اس انداز سے نہ ہوتی تو باب علم و علمی اور انسداد باب علم کے دلائل و مقدمات حتمات اور وہ تمام بحثیں سامنے آتی ہیں لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں وہ سب پس منظر میں یہ وہ دقیق بحثیں ہیں کہ جو حوظہ علمیہ میں جس کو تائے کرنا پڑتی ہیں وہ بحثیں پس منظر میں ہیں اور گفتگو آپ سے ہو رہی ہے اب تک میں نے لفظ فقہ کی وضاحت کسی حد تک کی فقہ یعنی فہم اس کے بعد میں نے کل ایک فقرہ اور عرض کیا الفقہ ہو ہوا ادراک الشیئ والعلم به فکر کی اگلی منزل ہے فق فکر ابتدا ہے فق انتہا فکر سفر ہے فق حاصل سفر اور حاصل سفر جو ہوتا ہے جو گوہر مقصود ہوتا ہے اسی کے لئے تو سفر کیا جاتا ہے اس کو پھر حفاظت سے رکھا جاتا ہے جو چیز جس خزانے میں رکھنے کی ہوتی ہے وہیں رکھی جاتی ہے کاغذ کے نوٹ بینکوں میں رکھے جاتے ہیں سونے چاندی کے سکے بینکوں میں رکھے جاتے ہیں جوہرات خزینوں میں رکھے جاتے ہیں علم اور فق بنکوں میں رکھنے کی چیز ہے علماریوں میں رکھنے کی چیز ہے علماریوں میں کتابیں رکھی جاتی ہیں علم نہیں رکھا جاتا علم کہاں رکھا جاتا ہے فق کہاں رکھی جاتی ہے علم کی علماری اس کا نام ہے فق وہ فق وہ کہاں پر ہے وہ ذہن انسانی میں ہے ذہن انسانی کہاں ہے روح انسانی ہی کا ایک بعد ہے جسے ذہن کہتے ہیں نفس انسانی یہ جو آپ کو نفس ملا ہے یہ نفس انسانی یہ نفس انسانی اسی کا ایک بعد ہے نفس ایک بسیط حقیقت ہے نفس ایک مجرد حقیقت ہے نفس ایک ابسٹریکٹ ریالیٹی ہے نفس مادی حقیقت نہیں ہے اسی لیے آپ کا نفس خود نامتناہی ہے آپ کا نفس لامتناہی ہے آپ اپنے نفس کی گہرائی خود نہیں ناب سکتے آپ اپنے نفس کی وسعت کا خود اندازہ نہیں لگا سکتے اور یہ جملہ مکرر مختلف ممبروں سے حرص کر چکا ہوں جب آپ اپنے نفس کا خود اندازہ نہیں لگا سکتے تو اپنے خالق کا کیا اندازہ لگائیں گے اپنے نفس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو آپ کو حاصل ہے جو چیز آپ کے پاس ہے اس میں بے پناہ وسعت ہے اور پہلے ہی سے وسعت ہے اور وسعت مزید پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہے لیکن اس میں وسعت پیدا کیسے ہوگی وسعت کیسے پیدا ہوگی میں یہاں پر ایک مثال دے دوں اور یہ مثال انشاءاللہ یاد رہے گی ہمارا جسم تو مادی ہے خاک کا پتلہ ہے لیکن نفس خاک کا پتلہ نہیں ہے لیکن جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں وہ اسی مادی دنیا کی مثالوں سے مادی دنیا کی مثال یہ ہے کہ کوئی مٹی کا ظرف اگر بنایا جا رہا ہے تو اس میں تب ہی تک بڑھانے گھٹانے کی گنجائش ہوگی جب تک اس میں نمی رہے گی وہی پرانی مثال کمار والی کمار والی مثال کمار کے چاک پر برطن بنتا ہے کوزے بنتے ہیں کوزہ و کوزہگر کی کہانی اگر سمجھ میں آئی ہے جو مولانا روم نے سنائی ہے اگر وہ کہانی ذہن میں ہے جو مولانا سنائی حکیم سنائی غزنوی نے سنائی ہے کوزہ و کوزہگر کی کہانی تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور ظاہر میں روم و سنائی کا مولانا روم جلال الدین رومی اور حکیم سنائی کا تذکرہ اسی لئے کر رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل ان کو بھی پڑھے عدب و شعر سے وابستہ رہے جب تک آپ کے اندر عدبی اور شعری ذوق نہیں ہوگا اس وقت تک جینے کا شوق نہیں ہوگا اور جینے کا صحیح ذوق نہیں ہوگا کوزہ و کوزہگر کی وہ کہانی اپنی جگہ مجھے